اس کے بعد پرمپو جی سوامی کرپاتری جی مہاراج ہمارے گردیو تھے انہوں نے گردکشنہ میں ہم کو آدیس دیا کہ یہ پارتھف سبلی نرمان سبا کروڑ مہاردریہ کے کائوجن کریں پریوار کی مریادہ کو سندکشن کے لیے سماج میں سمرستہ لانے کے راشتریہ گوروں کی سندکشن کرنے کے لیے بہت ہی اچھا اتم دھارمی کائوجن ہے اب اس دھارمی کائوجن میں جو ہمیں سب سے بڑے ہندوستان میں سبل ملا اور سنبل ملا اور شہائطہ ملا اس کا ایک قارن ہے کہ آدمی دھارمک تو ہونا چاہتا ہے پر اس کے من میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں ایک بات جرور چھپی رہتی ہے کہ ہم کلیوک کے پرانی ہیں سنسار کا کام کرتے ہوئے کوئی بادہ پرابط نہ ہو ہمارے سنسار کے کام میں اور ہماری دھارمکتہ اکچھون بنی رہے سرل سے سرل تم دھارمی کائوجنوں کو چاہتا ہے جس میں سہجتا اور سرلتا ہو تو دنیا میں جتنے بھی پرکار کے دھار میں کوئی آئوجن ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کٹھنتا چھپی رہتی ہے پر سبا کروڑ پارتھیب سبلگ نرمان میں بہت ہی سرلتا سہجتا اور آرثک بیعبدان کال سمیں سیمہ کوئی سی بھی پرکار کی کوئی بادہ نہیں آتی ہے اس لیے اسے لوگوں نے سوئی کار کیا ہے بشیش کر کے سبا کروڑ پارتھیب سبلگ نرمان کو ہم نے ایک مشن بنایا ہے اور اس مشن کا ایک صرف دھارم کو ہم نے یک سالہ تک سیمت نہیں رکھا پندتوں کا تک سیمت نہیں رکھا اس میں جاتی پانتی ورگ بھید کسی بھی پرکار کا کوئی پرامان نہیں ہے کیول ایک مانو جاتی کے کلیان کے لیے اس آئوجن کو آئوجت کیا گیا ہے اور اس آئوجن میں سب سے بڑی بھی سیستہ یہ ہے کہ اس مشن میں کہ ہم نے اس آئوجن کو اس پرکارش کے بیوھرت کیا ہے دیش کے اندر کہ جس میں ہمارے مانو جاتی کی جو ایک دھڑا ہے جسے ہم نویوبا برگ کہتے ہیں وہ جدی اس میں انوالب ہو جائے تو نویوبا برگوں کے دوارہ آنے والی پیوڑی میں ہمارے بھارتی سنسکرتی سبیتہ کا سنڈکچن ہو سکتا ہے اور سماج کی مریادہ کی رکچہ اور سماج میں سمرستہ راشتیے گوھروں کی رکچہ ہو سکتی ہے اس لیے آج آپ ہمارا انٹرویوی لے رہے ہیں اس میں آپ نے موقع پر دیکھا ہوگا کہ ستر پرتیشت آپ کو لویوبا برگ اور تیس پرتیشت آپ کو بردھ لوگ ملیں گے یہ ہمارے آئوجن کی سب سے بڑی سفلتا ہے بہت بہت دنویٰ گروہ جی ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا آئوجن کا ایک لقش رکھا گیا ہمارے گروہ جی کی آگیا تھی کہ پینتالیس آئوجن کرنا ہے سارے بھارت برس میں تو پینتالیس آئوجن تو کببہی کے ہو چکے اور ان کا سماپن چترکوٹ میں ہو گیا ہے جہاں رام بھگوان کی بنستھلی تھی وہاں پر ہو گیا ہے لیکن جن مانس کا جب بند کرنے لگے تو جن مانس نے ہم سے تر کیا کہ دادہ آپ دھارمی کا آئوجن کو ایک بات اور کہتے تھے کہ اس کو ایک مسن بنائیں گے نو یوبا پیوڑی کو آگے لائیں گے ان کو انوالو کریں گے تو اگر آپ نے پینتالیس آئوجن کر لیا تو یہ ساری جو آپ کی بھوش بانی ہیں وہ ادھوری رہ جائیں گی اس لئے اس کام کو ستتہ پریاتن کرتے رہیں جتنا سمیں زیادہ لگے گا اتنا آبدی میں جن مانس آپ سے جڑے گا بشیس کر کے یوبا برگ تو آپ کا جو سنکلپ ہے بھارتی سنسکرتی سبھتہ راشتی اگوروں کی رکچہ کا وہ پورا ہو سکے گا بس اس بات کو سویکار کیا جن مانس کے اور آج یہ سنتان نوے آئوجن چل رہا ہے انٹھان نوے مہاراشتہ مدی پردیش کی وارڈر سیندھپا میں چلے گا ننیان نوے نرسیم پورجلی میں چلے گا ایسے ہمارے ننیان نوے آئوجن سووے کا بھی کوئی آئوجن کا جب پیتالیس سے لوگوں نے سنتان نوے اور ننیان نوے تک بڑھ گئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سوما ایک ہمارے آئوجن کا ہمارے شش منڈل بھکت منڈل کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے تو ان کی اب تو ہماری آگیا کا پرش نہیں ہے پرش ان کی آگیا کا ہے تو ان کی آگیا ہوگی تو سوما آئوجن ستابتی سماروح کے روپ میں منایا جائے گا جہاں لوگ کہیں گے اچھے ستان پر وہاں کریں ابھی کوئی وچار نہیں ہے جی نہیں ابھی تو منتھن چل رہا ہے اب ہمارے کہنے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے ہم کہیں بھی کچھ بھی کہہ دیں لیکن اس کا کوئی ارتھ نہیں ہے جو بھکت لوگ چاہیں گے وہی ہوگا بلکل بہت اچھی بات ہے اور گپت ہی رہے کیونکہ جب تک اس کے پرتی زیادہ لالسا رہے گی تو بھکتی بھاپ اور بڑے گا اور جہاں بھی ہوگا گروہ کا آشرباد ہمیں آپ کو سبھی کو پرابت ہوگا جائے سری کرشن